اسلام علیکم ایورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت عزیز اینڈ یونیک ریسپی لے کر آ چکی ہوں چائی لورز کے لئے بیسٹ اینڈ یونیک ریسپی ہے بیسٹ ایور ریسپی ہے تو آج میں آپ کو فائف سٹار ہوتل چائے بنا سکاؤں گی وہ بھی آپ گھر بیٹے پی سکتے ہیں فائف سٹار ہوتل چائے کیونکہ آج میں آپ کو بنا سکاؤں گی فائف سٹار ہوتل چائے یہ بہت عزیز ہوتی ہے یونیک ایزی طریقے سے بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک کپ دود یعنی ایک مک دود اگر ہم اس کو کپ کے حساب سے کریں تو دو کپ دود اس کے ساتھ ایک چمچ کی چائی پتی دو چمچ شگر یہ سارے چیز آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے تو اگر آپ کا اس میں کوئی بچر یوز نہیں ہوگا یعنی پیسے وغیرہ اس میں یوز نہیں ہوں گے زیرو بجٹ ہے دودھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے پتی آپ کے گھر میں ہوتی ہے چینی آپ کے گھر میں ہوتی ہے چینی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیجئے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یعنی یہ بہت زیادہ لزیز چائے بنتی ہے دو کپ دودھ ہے تو ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ ایک کپ بن جائے تو آپ نے اس رسپی کو دیفنیٹلی ٹرائے کریں یہ چائی لورز ہے وہ تو دیفنیٹلی ٹرائے کریں جو چائی لورز نہیں بھی ہے تو وہ بھی دیفنیٹلی ٹرائے کریں اگر آپ یہ ٹرائے کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ چائی لورز بن جائیں گے یعنی آپ کو چائی بہت زیادہ پسند آ جائے گی اور یہی چائی بنائیں گے اور چائی نہیں پییں گے آپ سب تو آپ نے اس کو دیفنیٹلی ٹرائے کرنا ہے ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے گاڑا سا کر دیں گے پھر ہم اس کو کپ میں نکال دیں گے اور بہت لزیز چائے دیں گے یعنی اس کا جو فلیور ہوتا ہے یعنی اتنی گاڑی چاہیے تو ضرور ہی اس کا فلیور بہت لزیز آئے گا اور اس کو آپ نے یعنی فائیو سٹار ہوتل کی چائی کی ریسیپی ہے تو لزیز تو بہت ہی ہوگی اور اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ یعنی فائیو سٹار ہوتل والی چائی کی سیمٹی سیم ریسیپی ہے لیکن اس سے بھی اچھا فلیور ہے اس کا بہت لزیز یونیک ریسیپی ہے ڈیفنیٹلی ٹرائے کریں ہمارے شانوں کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے یہ دیکھیں بہت لزیز چائی بنی ہے اللہ حافظ